پردھان منتری موڈی دوارہ تینوں کرشک قننوں کو واپس لیے جانے کے بعد بھی لگتا ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ میں تقراف ختم نہیں ہوا ایک اور کسان کرشک قننوں کو واپس لیے جانے کے بعد آن دونوں کے دوران مارے گئے کسانوں کی موت پر موافضہ اور سرکاری نوکری کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں وہی ہرنہ سرکار میں پریون منتری موچن شرما نے کسانوں کی مانگوں کو لے کر عجیبوں غریب بیان دیا پریون منتری موچن شرما کے مطابق کچھ بھی مانگنا عام آدمی کا دیکار ہے لیکن اسے پورا کرنا میرا کام ہے اور سرکار کا انہوں نے کہا کہ ڈیمانڈ تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن اسے پورا کرنے کا کام ہمارا ہے جو کسانوں کی کرشک قانون کو واپس لینے کی مانگ تھی اسے دیشت میں پردھان منتری نے مان لیا اور واپس لیا مانگنا تو ہر آدمی کا دیکار ہے دینا تو میرے دیکار میں دوسرے کا دیکار میں ہوتا ہے مانگنا اور لینا اور دینا تو ان کا اپنا جو کہنا مانگ سکتے ہیں پر جو ان کا ایک مدہ تھا دیشت کا ایک سنگٹن کا منتر ہوتا سنگٹن بات کرتا اپنی بات کو گھر میں پریوار میں بات ہوتے ہیں سب طرح کی بات ان کو یہ تھوڑی اپم لیا گیا وہی پریوار منتری ملچن شرما سے پوچھا گیا کہ اب بی جے پی سرکار کسانوں کو سمجھا پائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ کچھ کسان تھے جن کی سمجھ میں کرشک قانون نہیں آ رہا تھا لیکن اب تینوں کرشک قانونوں کو واپس لے لیا گیا ہے بات ختم ہو چکی ہے دوسری اور حالی میں ایچ سی ایس ادھکاریوں کے پاس کروار روپے کی رشوت کے معاملے میں پریوہن منتری نے کہا کہ پردیش کی سرکار ایماندہ سرکار ہے اور پہلے کی سرکاروں نے جو راستے اختیار کیے تھے اب وہ سرکار دھیر دھیرے بند کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں کرپشن کرنے والے کسی بھی ادھکاری کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ آج حریانے میں کوئی ایسا نہیں آدمی اس کو جوگتہ کے ادھر پر نوکل نہیں ملی اور جہاں بھی چھوٹے موٹے راستے ہیں مکہ مندین راستے کو ایک ایک کو بند کرنے کا کام کرا ہے چاہے وہ کسی چھیتر میں ہو پولٹیکل ہو ادھکاری گن ہو اگر کوئی اس طرح کا دوسری کرا ہے اس کی ملے ہیں تو خلاف کار ہوئی ہوگی برحال سرکار نے کسانوں کی مانگ قانون واپس لینے کی مانگ تو مان لی ہے پر اب دیکھنا ہوگا کس اعلان کو کتنی جلد عملی جامعہ پہنایا چاہتا ہے ٹوٹل نیوز کے لئے دیویندر شرما کی ریپورٹ